دیکھیں جس طرح عام میں یہ ہوتی ہے عام کی برادری کلکتی عام مالدہ عام اس طرح خجوروں کی بھی برادری ہوتی ہے حضرت سلبان فارسی کی رہائی کے لیے تین سو خجوروں کے درختوں کا لگانا تھا حضور نے حکم دیا صحابہ گئے اپنے اپنے محلے اپنے اپنے علاقے سے لے کر کے آئے برادری الگ تھی قبیلہ الگ تھا مگر حضور نے لگایا تو حالات کیا ہوئے شیر دیکھیں کہ بدینے کا میری تقدیر میں ویزا نکل جائے میں ان کے در پہ جاؤں اور میرا دم نکل جائے ہر ایک پودا خجوروں کا الگ تھا موجزہ دیکھو نبی کا ہاتھ لگ جائے تو سب اجوا نکل جائے ہر ایک پودا خجوروں کا الگ تھا موجزہ دیکھو نبی کا ہاتھ لگ جائے تو سب اجوا نکل جائے اور علی کے واسطے سرکار جب اس کی طرف دیکھیں تو پھر ڈوبا ہوا سورت ترو تازہ نکل جائے فمیر شہر ذرائی سڑک سے دھیرے چل خطیب شہر کے بنگلے پہ دھول جاتی ہے اجالہ دیتی ہے بھٹکے ہوئے مسافر کو جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے الحمدللہ الحمدللہ اللذی بیدہی تصریف الاحوال و تغفیق الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادینا علی محاسن الافان وعلا آلہ وصحبہ المزارعین لہو فی السفات والآمان اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحا علیہ آمنتو باللہ صدق اللہ العلی والعزیم وصدق رسولہ النبی امین مبین مطین مکین ونحن وَلَا ذَلِكَ الْمِنَ الشَّائِدِينَ وَالشَّاكُرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موزز عزرات یا پزرات کی محبت ہے خصوصیت کے ساتھ محبِ گرامی مولانا تحسین صاحب کی محبت کہ مدرسہ احمدیہ فیض الرسول اسندہ اسندہ پور گپال گن بحار اس کے مقدس جلسے میں اس ناچیز کا پہلا اتفاق ہے پچھلے سال ہی میں آنے والا تھا لیکن کرونا کا معاملہ پیش آیا جس کی وجہ سے پورے ملک کے جلسے کینسل ہوئے اسی کے ساتھ یہاں کا بھی جلسہ کینسل ہوا جس کے سبب میں حاضر نہ ہو سکا بلکل ادب سے بیٹھے ہوش میں بیٹھے ہیں لگ بگ بارہ یا سارے بارہ بچ چکے ہیں ماشاءاللہ مجمع برا شاندار جاندار بدار حساس مجمع ہماری نظروں کے سامنے ہے ابھی آپ نے ہم سے پہلے بڑی اچھوتی بڑی پیاری نان شریف ہماری جمعات کی عظیم ناد خان حبیب اللہ فیضی صاحب کی زبانی آپ نے سماعت کیا فیل وقت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولانا ربانی کی تقریر دل و دماغ حدیث و قرآن اور جلسے کی مناصبت سے ہو عظمت رسول کون فرینس ہے اسی مناصبت سے میرا خطاب ہو تو بالکل عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کریں جن کو جہاں جگہ مل گئی ہے وہیں بیٹھیں بچے بھی سنیں بزرگ بھی سنیں ہماری ماں بہنیں بھی سنیں آخری میں فیصلہ کریں کہ مولانا نے آپ کو کونسا پیغام پیش کیا ہمارے اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے عظیم لوگ تشریف فرما ہے جن کے رخ زبا کی زیارت کر کے آپ مشرف ہو رہے ہیں خصوصیت کے ساتھ عالی رسول بھی تشریف فرمائے اور بھی ذمہ دار علماء کرام تشریف فرمائے سب کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے سب کو آپ پہچانتے ہیں بالکل عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ میری بشریت میں ہماری بشریت میں اور نبی کی بشریت میں کیا فرق ہے دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی کا مقام ان کا مرتبہ ان کی شان کیا ہے تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی حاضر و ناظر ہیں یا نہیں چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی قبر میں زندہ ہیں یا نہیں پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا جنتی فرقہ کون اور جہنمی فرقہ کون چھٹھویں بات یہ بتانا چاہوں گا جہنمیوں کی کیا پہچان اور جنتیوں کی کیا پہچان بس اتنی سی گفتگو آپ کو میری تقریر میں سماد کرنی ہے اٹھک بیٹھک نہ ہو جن کو جہاں جگہ مل گئی وہیں بیٹھیں بچے بھی سنیں بزرگ بھی سنیں ہماری ماں بہنے بھی سنیں ایسی ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ آپ کی طبیعت مچل جائے گی اور کوئی بھی ایک بھی حدیث کا جواب نہیں دے پائے گا اس لیے آپ بلکل ہوش میں بیٹھیں آنکھیں کھول کر بیٹھیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا آپ جس موضوع پر کہیں گے اسی موضوع پر خطاب ہوگا لیکن چونکہ عظمتِ رسول کون فرینس ہے اسی مناسبت سے میں نے موضوع کا انتخاب کیا آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ابرار و اخیار مصطفیٰ جانی رحمت شم بزمِ ہدایت نو شہ بزمِ جنت گولِ باغی رسالت عرش کی زب و زینت فرش کی تیب و نزاد جن کی شان انہ آتینا کل کو سر شافے میں شرسا کی کو سر حضور تاجدارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ کائنات کی شان مومینوں کی جان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ دروش شریف کا نظرانہ پیش کرے پڑے ہیں زور سے پڑے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بارک و سلیم صلو علیہ الصلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجازت ہے زور سے بولو اجازت ہے اچھا یہ بتائیے کہ میری آواز آپ لوگوں تک ساپ ساپ پہنچ رہی ہے ارے بولیے پہنچ رہی ہے میں عام بولنا ہوں کہ ایمیلی آپ کو پتا چل لائے اگر پتا چل لائے تو بلکل سکون کے ساتھ بیٹھیں اور شور شرابہ نہیں کریں بات سمجھ میں آئے تب سبحان اللہ کہیں اور بات سمجھ میں آئے تب نعرہ لگانے کی اجازت ہے یہ نہیں کہ جس وقت چاہاں نعرہ لگا دیا اور جس وقت چاہاں سبحان اللہ کہہ دیا نعرہ لگائیے سبحان اللہ بھی کہیے لیکن موقع اور محل دیکھ کر کہیے اجازت ہے زور سے بولیے اجازت ہے اجازت ہے تو شرم ملائزہ فرمائے شاعر لکھتا ہے یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلبے کا تماشا دیکھے یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلبے کا تماشا دیکھے دیدہِ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے اور یہ بھی شرم ملائزہ فرمائے مقامِ سیدِ کونین کو ہی کیا جانے مقامِ سیدِ کونین کو ہی کیا جانے ہے ذاتِ سرِ خدا ان کی بس خدا جانے قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے میرے دوست میرے عزیز میرے بچے میری پیاری ماں بہن اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو سن لیا تو کوئی بھی بیمان آپ کو بہکا نہیں سکے گا بشرتے کہ میری تقریر کو دل سے سنیں ابھی میں نے سولوان پارا سورہ کحف کی آخری آیت کو موضوع بنایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک قُلِ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّا اے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے دنیا کے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح کی انسان ہوں میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں بشر مگر میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا کسی کم پڑھے لکھے مولوی کے بہکابے میں مت آنا چلتے پھرتے بازاروں لوگوں کی طرح مجھ کو مت سمجھ لینا مجھ میں اور تجھ میں بہت بنا فرقہ ہے مجھ پر وہی آتی ہے مجھ پر قرآن اترتا ہے میرے پاس جبریل آتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت برا فرقہ ہے اگر اتنی بات سمجھ میں آگئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے بابو لوگ مولانا ربانی تمہارا کوئی نیا مولانا نہیں یا اور بات ہے کہ گپال گنج میں کم آنا ہوا ارے بولو لیکن مولانا نیا نہیں ہے مولانا بہت پرانا مولانا ہے آپ پہچانتے ہو میری طرف دیکھو میرا ایمان ہے ہم سنیوں کا ایمان ہے کہ رسول بشر ہیں رسول خدا نہیں ہے رسول خدا کے جیسے نہیں ہے رسول خدا کے برابر نہیں ہے جو رسول کو خدا کے جیسا مانے وہ کافر ہیں جو رسول کو خدا کے برابر مانے وہ کافر ہے جو رسول کو خدا کے مثل مانے وہ کافر ہے رسول بھی انسان ہے لیکن یاد رکھو ہم میں ہمارے اور تمہاری طرح بولو ہماری طرح نہیں ہے رسول بھی بشر ہیں رسول بھی انسان ہیں لیکن ہم لوگوں کی طرح کسی بھی چیز میں نہیں ہے ایک بات بتاؤ بیٹا بہت برا مفتی بن جائے کبھی باپ کے برابر ہو سکتا ہے پوتا بہت برا علامہ بن جائے کیا دادا کے برابر ہو سکتا ہے شاگرد بہت برا محدث بن جائے کیا استاز کے برابر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو کہ جب شاگرد استاز کے برابر نہیں ہو سکتا ایک پوتا دادا کے برابر نہیں ہو سکتا ایک بیٹا مفتی بن کر اپنے باپ کے برابر نہیں ہو سکتا تو ایک کلمہ پڑھنے والا رسول کے برابر کیسے ہو سکتا ہے رسول کی طرح کیسے ہو سکتا ہے کرو رو برس عبادت کلے رسول کے برابر ہونا تو دور کی بات ہے رسول پاک کے نالائن سے جو لگا ہوا دھول ہے اس دھول کے برابر نہیں ہو سکتا اس خاک کے برابر نہیں ہو سکتا میری طرف دیکھو آج جو ہماری لڑائی چل لئی ہے مرغہ مچھلی کی لڑائی نہیں ہے پولاؤ چولاؤ بریانی کی لڑائی نہیں ہے دارہی ٹوپی کی لڑائی نہیں ہے مسجد کے ممبروں محراب کی نہیں ہے مزار شریف کی لڑائی نہیں ہے قیام سلام فاتحہ نیاز کی نہیں ہے آپ دھوکے میں ہو آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے آپ کی آنکھوں پر پردہ ڈالا جا رہا ہے آپ کو بہکایا جا رہا ہے ہماری لڑائی جتنے بھی فرقے ہیں ان سے ان سب چیزوں کی لڑائی نہیں ہے چاہے تم قیام کرو یا نہ کرو مزار پر جاؤ یا نہ جاؤ فاتحہ کرو یا نہ کرو فاتحہ کرنا ضروری نہیں ہے مزار پر جانا ضروری نہیں ہے ادھر دیکھو قیام کرنا ضروری نہیں ہے قیام کرتے ہو تو بہتر ہے نہیں کرتے ہو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے فاتحہ کرتے ہو تو بہتر ہے نہیں کرتے ہو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے مزار پر جاتے ہو تو بہتر ہے نہیں جاتے ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے ہماری لڑائی ان سب چیزوں کی نئی ہے ہماری لڑائی ایمان اور عقیدے کی لڑائی ہے ہماری لڑائی محبت کی لڑائی ہے دنیا کہتی ہے کہ سنی مولوی ہمارے خلاف بولتا ہے آپ لوگوں سے کہہ دیجئے سنی مولوی سب کے خلاف نہیں بولتا اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے رسول کے خلاف بولتا ہے مگر جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے برعیلی کا کون ہے ہم یہ نہیں دیکھتے اجمیر کا کون ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کلیر کا کون ہے ہم یہ نہیں دیکھتے مکہ اور مدینہ کا کون ہے چاہے وہ جہاں کا رہنے والا ہو اگر نبی کی تعریف کرتا ہے تو سینے میں بسا لیتے ہیں اور ان کی گستاخیاں کرتا ہے تو جوتوں کی دھوکر سے مار دیتے ہیں میری باز سمجھ میں آ رہی ہے ارزور سے بولو باز سمجھ میں آ رہی ہے اگر باز سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کو اٹھک بیٹھک نہیں کرنا ہے ہمارے بچے چپ چاپ سے آ کر بیٹھ جائیں ان کی دستار بندی آپ میرے بات دیکھیں گے لیکن آپ کو ابھی جم کے میری تقریر سماد کرنی ہے میں نے جتنی چیزوں کا وعدہ کیا وعدے کے مطابق خطاب ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میرے سامنے عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں ادھر دیکھئے رسول بشر ہے جو رسول کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے کافر بشر ماننا پڑے گا ادھر دیکھئے رسول بشر ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں مگر یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہمارے باپ دادا کی طرح نہیں ہے عام لوگوں کی طرح نہیں ہے اللہ کے محبوب ہیں جتنے کمالات جتنے اوصاف اللہ نے سارے پیغمبروں کو عطا کیے وہ سارے کمالات وہ سارے اوصاف اللہ نے اپنے پیارے محبوب میں جمع فرما دیا میرے مصطفیٰ کی وہ شان ہے آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں میرے نبی کا مقام کیا ہے میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے آپ حدیث سنیں پھر اندازہ لگا رہے کہ آپ حدیث کو مانیں گے کہ بہکانے والے حدیث کو مانیں گے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے اجازت ہے تو آپ کا مولانا آپ کو حدیث سنائے بابو لوگ سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سنو مشکان شریف جلد سانی بابو فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر پانس سو پندرہ ان ابی زرنی الغفاری رضی اللہ تعالی انہو قال قل تو یا رسول اللہ کیف علمتا انکا نبیون حد تستیقن تا فقال یا ابازل اتانی ملکان وانا ببان سے بتا آئی مکہ فوقع احدو ہمائی للرد وقال الاخر بین السمای والرد فقال احدو ہمائی لساہ بہی اہو بہو با قال نعم قال فزن ہو بیر جل فوزن تو بہی فوزن تو ہو سما قال زین ہو بیر شرع فوزن تو بہیم فرچہتو ہم سما قال زین ہو بیمیاد فوزن تو بہیم فرچہتو ہم سما قال زین ہو بیر جل فوزن تو بہیم فرچہتو ہم کانی آزرو الیہم ینتسرونا علیہ من خفت المیزان قال فقال احدو ہمائی لساہبہی لوزنتہو بے امتہی لرجہا زور سے بولتو سبحان اللہ اجازت ہے زور سے بولو اجازت ہے ارے بولو اجازت ہے میں نے جو حدیث سنائی بابو لوگ زہر لکھی ہے ادھر دیکھئے موضوع کی کمی نہیں لیکن چونکہ جلسے کا نام عزمت رسول کونفرنس ہے اسی مناسبت سے میں نے حدیث پیش کی قسم خدا طبیعت میں چل جائے گی مطلب سنیے ابو ذرغ فاری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے نبی سے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ چکا اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ چکا ہے کون سی نشانی آپ نے دیکھا جس سے آپ کو پتا چل گیا کہ اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ چکا ہے تو سنیے نبی نے ارشاد فرمایا یا ابازر اتانی ملکان وانہ بیوازے بتہائی مکہ نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر ایک دن میں مکہ میں موجود تھا میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے ایک فرشتے زمین پر آئے دوسرے فرشتے زمین و آزمان کے بیچ میں ہوا میں پرواز کرنے لگے ہوا میں ارنے لگے جب اوپر والے کی نظر مجھ پڑ پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے اہوا ہوا کیا یہی حضور ہے کیا یہی اللہ کے محبوب ہے تو نیچے والے فرشتے نے کہا جلدی اترو یہی اللہ کے محبوب ہے یہی اللہ کے رسول ہے جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں کیا کہا ارے زور سے بلو کیا کہا جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں زور سے بلو وہ ہمیں غور سے سنیے نبی فرماتے ہیں کہ اوپر والے فرشتے نیچے آگئے کچھ دیر کے لیے میرے سامنے کھڑے ہو گئے اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے کیا ہو گئے اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے گوڑ سے سنیے جب غائب ہوئے تو نبی فرماتے ہیں سنیے اچانک پھر میں نے کیا دیکھا دونوں فرشتے ایک بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں کیا لے کر آ رہے ہیں زور سے بلو ترازو تو سمجھ رہے کہ نہیں دونوں فرشتے اپنے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ترازو اٹھائے لیے آ رہے ہیں میرے قریب پہنچے میں نے کیا دیکھا دونوں فرشتے میرے قریب پہنچے ترازو کو اوپر لٹکا دیا ایک پلائی دھر گیرا دوسرا پلائی دھر گیرا دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا ترازو کے پلے میں رکھ دیا ارشاد فرمایا سرکار آپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے دس بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ دسوں پہ بھاری ہو گیا سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے سب بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے سب کو ترازو کے پلے میں رکھا میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ سب پہ بھی بھاری ہو گیا مزے کی بات سنو سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے ایک ہزار نمازی کو لائے ایک ہزار عبادت گزار کو لائے سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ ہزار پہ بھی بھاری ہو گیا مزے کی بات سنو سرکار فرماتے ہیں جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا یہ واقعہ دیکھا یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے دس کے مقابلے میں بھاری ہو گئے سو کے مقابلے میں بھاری ہو گئے ہزار کے مقابلے میں بھاری ہو گئے تو دونوں فرشتے آپس میں ہاں ات پکر کے کہنے لگے لب وزن تہو بے امت ہی لڑا جاہا ارے چھوڑو چھوڑو ان کا وزن کیوں کر رہے ہو ان کو کیوں تاؤ لہے ہو ان سے پرابری کیوں کر رہے ہو ایک تو چھوڑو دس تو چھوڑو سو تو چھوڑو ایک ہزار تو چھوڑو اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے تب بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ لگتا ہے کہ آپ لوگ ناراض ہو گئے اور بولو ناراض تو نہیں اگر بیچ میں کوئی بندر کی طرح اچھلے تو اس کو بیٹھا دو تاکہ جلسہ خراب نہ ہوں اور بولیے ماشاءاللہ مولانا تحسین اور اس گاؤں کے لوگوں نے جنگل کو منگل بنا دیا ہے اتنا خوبصورت انتظام ارے بولیے کہ پردھان منتری کی بیٹی میں بھی اتنا اچھا انتظام نہیں ہوتا جو نبی کے ذکر کی محفل میں انتظام کیا گیا میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے مسلمانوں کا حوصلہ اور بڑھا ہے بولو آمین میری طرف دیکھو ابھی میں نے ایک حدیث سنائی دونوں فرشتوں نے کیا کہا حضور سے بولو دونوں فرشتوں نے کہا ایک تو چھوڑو دس کی بات کیوں کر رہے ہو سو کی بات کیوں کر رہے ہو ایک ہزار کی بات کیوں کر رہے ہو رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو ترازوں میں رکھ دو مگر رسول کا پلہ بھاری رہے گا اب آپ بتائیے کہ جب ساری امت رسول کے برابر نہیں ہے تو بولو یہ راستے سے گزرنے والا یا بازار میں ٹہلنے والا یا کم پڑھا لکھا مولوی یا کوئی اپنے زمانے کا مفتی بولو رسول کے برابر ہو سکتا ہے قسم خدا آج جو ہماری لڑائی چل رہی ہے انہی سب چیزوں کی طرح ہے یہ لوگ کہتے ہیں رسول کو علم غیب نہیں ہے قسم خدا علم غیب پر مجھ کو سو سے زیادہ حدیث یاد ہے یاد رکھئے ان کی نانی مر جائیں گی جواب نہیں دے سکتے ہیں اختیارات رسول پر مجھ کو پچاس سو حدیث یاد ہے ان کی نانی مر جائیں گی جواب نہیں دے سکتے یہ لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار کوئی پاور نہیں جیسے عام لوگ بے اختیار ہے ان کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے نبی کو کوئی علم غیب نہیں ہے نبی حاضر و ناظر نہیں ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے آج کے بعد سے کوئی کہے ادھر دیکھئے تو سیدھا جواب دیجئے گا تمہاری ماں مر کر مٹی میں مل گئی تمہارا پام مر کر مٹی میں مل گیا تمہارا پیمان مولوی مر کر مٹی میں مل گیا مگر مصطفیٰ آج بھی قبر میں زندہ ہے اور ہم غلاموں کو دیکھتے ہیں وہ حدیث میں سناؤں گا قسم خدا یہ پوری جماعت مل کر اس کا جواب نہیں دے سکتی اور آج تک ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے یہ مولوی پورے بھارت میں ستائیس برسوں سے تقریر کرتا ہے شاید بھارت کا کوئی حصہ ہو ان کے بڑے بڑے پیمانوں سے ملکات ہوئی لیکن ایک بھی حدیث کو غلط ثابت نہ کر سکے غلط کیوں کریں گے ہم سنیوں کی جتنی چیزیں ہیں وہ حدیث کے مطابق ہے یہ اور بات ہے کہ یہ اپنی جماعت میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے ہماری ہر چیز کو غلط کہتے ہیں جبکہ ہماری ہر چیز غلط نہیں یہ خود غلط ان کا باپ دادا غلط ان کی جماعت غلط ہم لوگ کل بھی حق پر تھے آج بھی حق پر ہیں اور قیامت تک ہم ہی لوگ حق پر رہیں گے وہ حدیث بھی سناؤں گا لیکن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اجازت ہے تو پہلے دوسری حدیث اور سن لیجئے کہ میرے آقا کا مقام کیا ہے اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سنو مشکان شریف جلد سانی باب و فضائل سید المرسلی صفحہ نمبر پانس سو تیرہ انعبی سعیدن الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انا سیدو بلد آدم یوم القیامت و لا فخرا و بیدی لباؤ لحمد و لا فخرا و ما من نبیین یوم ازین آدم فمن سباہو اللہ تحت لبائی و لا فخرا وانا اول شافین و مشفین و لا فخرا و فی روایت اخرہ انا امام نبیین و لا فخرا زور سے بول دو سبحان اللہ اجازت ہے ارزور سے بولی اجازت ہے ادھر دیکھئے مائک کی جیسی سیٹنگ ہوگی ویسے ہی آواز آپ کو ملے گی اور بولو ہاں مولانا مولانا لوگ وہی ہے مولانا ربانی وہی ہے ادھر دیکھئے جب مائک بدلتا ہے تو آواز بدلتی ہے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ربانی صاحب آپ کی آواز بلو بلو کی طرح لگتی ہے اور کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے بادل کا رستہ ہے وہیسی آواز لگتی ہے تو میں کہتا ہوں یہ مائک کا قصور ہے میرا قصور نہیں ہے ادھر دیکھو اجازت ہے اس لیے بالکل عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں اجازت ہے میں نے دوسری حدیث سنائی مطلب سنئیے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہے اس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر موجود ہوں گے مگر کوئی فخر نہیں ہے سب سے پہلے شافے میں بنوں گا مشفہ بھی میں بنوں گا مگر کوئی فخر نہیں ہے میں تمام نبیوں کا امام ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے ایک بات بتائیے ان لوگوں کو جھنڈا جھنڈی سے بھی بہت چھڑ ہے ارے بولو چھڑ ہے کی نہیں ہاتھ اٹھا کر بولو ارے بولو ان کو چھڑ ہے کی نہیں زور سے بولیے مرگا ہم کھائیں کلیجہ ان کا پھٹے ادھر دیکھئے جھنڈا ہم لگائیں جھنڈی ہم لگائیں اور زور سے بولیے ہاں کلیجہ ان کا پھٹے ادھر دیکھئے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں ادھر دیکھئے جھنڈا بیرے ہاتھ میں ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہے ہم لوگ تو ایک میٹر کا جھنڈا لگاتے ہیں لگن نبی فرماتے ہیں مجھ کو اتنا لمبا چھوڑا جھنڈا دیا جائے گا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر ہوں گے وہ سب کے سب اسی جھنڈے کے سائے میں ہوں گے اب آپ بتائیے ایک لاکھ کم و بیس چوبیس ہزار پیغمبر سب اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے وہ جھنڈا کتنا لمبا چھوڑا ہوگا یہ لوگ کہتے ہیں کہ جھنڈا لگانا حرام آج کے بعد سے کوئی کہے جھنڈا لگانا حرام تو یاد رکھئے اس کو ڈنڈا لگانا جائز ہے لیکن آپ کو ڈنڈا لگانا نہیں ہے ادھر دیکھئے میری طرف دیکھئے جھنڈا لگانا حرام نہیں ہے خدا جب دین لیتا ہے تو اقلے چھین لیتا ہے جب گیڑڑ کی موت آتی ہے تو اسندہ پور میں بھاگتا ہے اور جب کسی کی قسمت میں جہنمی ہونا لکھ دیا جاتا ہے تو دو نمبر پیسے کی طرف بھاگتا ہے دو نمبر مت کھاؤ نمک روٹی کھاؤ ایمان بچاؤ اور سننی بن کر رہو اگر تم کو کوئی دولت کی لالچ دے پیسے کی لالچ دے تو لات مارو اور کہو کہ تمہیں دولت مبارک ہو ہمیں نبی کی محبت مبارک ہو ہمیں نہ تو امریکہ کا ڈالر چاہیے نہ سعودیہ کا ریال چاہیے ہمیں چاہیے تو آمنہ کا لال چاہیے ارے زور سے بولو ہمیں دولت کی ضرورت نہیں لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے میری طرف دیکھئے حضرات ادھر دیکھئے یہ بتائیے یہ بات چلی تو میں کہہ دوں ادھر دیکھو جھنڈا لگانے سے ہماری ادھر دیکھئے پہچان ہوتی ہے ہاتھ اٹھا کر بولو جھنڈا لگانے سے کیا ہوتی ہے ارے زور سے بولو پہچان بیہار کا الکشن ابھی ابھی گزرا ارے زور سے بولیے کچھ دن پہلے ابھی بیہار کا الکشن گزرا الکشن کے موقع سے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے مکان پر بی جی پی کا جھنڈا کسی کے مکان پر کانگریس کا جھنڈا کسی کے مکان پر زور سے بولیے لالو کا جھنڈا کسی کے مکان پر نتیش کمار کا جھنڈا جب اس جھنڈے کو آدمی بولو دے اس جھنڈے کو جب کسی نے دیکھا تو دیکھ کر پہچان لیا کہ جس کے مکان پر جس پاٹی کا جھنڈا ہے یا اسی کا آدمی لگ رہا ہے لالو کا جھنڈا ہے تو لالو کا آدمی ہے نتیش کا جھنڈا ہے تو نتیش کا آدمی ہے کانگریس کا جھنڈا ہے تو کانگریس کا آدمی ہے بی جائی پی کا جھنڈا ہے تو بی جائی پی کا آدمی ہے تو جھنڈا لگانے سے ایک پہچان ہوتی ہے ادھر دیکھئے ہم سنی مسلمان ربیل اوپر کے مہینے میں جب اپنے مکان پر ہارا جھنڈا لگاتے ہیں تو دنیا ہمارے مکان کو دیکھ کر محلے کو دیکھ کر سمجھ لیتی ہے یہ کسی دلال کا مکان نہیں ہے یہ کسی ایجنٹ کا مکان نہیں ہے یہ کسی بیمان کا مکان نہیں ہے یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا مکان ہے یہ مصطفیٰ کے عاشقوں کا مکان ہے یہ مصطفیٰ کے جانساروں کا مکان ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے زور سے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے ادھر دیکھئے آپ تھک بیٹھک نہیں کریں گے بیٹھئے چپ چپ سے بیٹھئے ابھی تو آپ نے دو حدیثیں سنی اب اجازت دیجئے تو تیسری سناتا ہوں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے اور بولو تھکے تو نہیں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اگر تھکے نہیں تو بہت شاندار حدیث اتنی لمبی حدیث ادھر دیکھئے کہ قسم خدا طبیعت میں چل جائے گی دل باغ باغ ہوگا اور قسم خدا اس حدیث کا ان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ جواب دے سکے اس حدیث کو رد کر سکے اگر اس حدیث کو غلط ثابت کر دے تو موہ میں جتنا عدد آئے اتنا عدد ملے گا یاد رکھئے لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے اجازت دیجئے تو بہت شاندار حدیث اس حدیث میں شان رسول بھی ہے اختیار رسول بھی ہے اور علم غیب رسول بھی ہے ساری باتوں کا مجموعہ یہ حدیث ہے اگر سننا چاہتے ہو تو بابو لوگ سارا مجموع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سنو پھر میزی شریف جلد سانی بابو زہد سفاہ نمبر پچپن کی حدیث سنو انا بی زرن غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ سل اللہ تعالی علی و سلم انی ارا ما لا ترون فاسمعوا ما لا تسمعون اتتت سماؤ وحق لہا انتاتا ما فیہا ما اوزو اربع اصحاب اللہ و ملک وازو جبہتہو للہ ساجدہ فواللہ لو تعالی مون ما عالم لزہکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما تلززتم بالنسائی للفروش ولا خرجتم الى السودات تجارون الوا لَوَدْتَا اَنِّكُن تُو شَجَرَةً تُو اُزَد سوڑ سے بولتو سبحان اللہ بہت شاندار حدیث اجازت ہے بابو لو بیٹھئے چچامیا جلدی بیٹھئے ادھر دیکھئے آج کا لوگ بدلتے جا رہے ہیں ارے بولیے قسم خدا ادھر دیکھئے آج ہمارے چچا لوگ ارے بولیے آج سے بیس سال پہلے سننی تھے اب کیا بن گئے ٹننی میاں ٹننو میاں نہیں ٹننی ادھر دیکھئے پہلے کچھ اور تھے اب لوگ اچھائیے بتائیے آدمی بدلتا کب ہے زور سے بولو جب ایمان بدلتا ہے تب آدمی بدلتا ہے بولیے جب ایمان بدلتا ہے تب آدمی بدلتا ہے ایسے نہیں کوئی بدلتا آپ حدیث سنیے پہلے اس کا مطلب سنیے پھر اگلی حدیث سناؤں گا اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے جلدی سنو نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو اور بے شک میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو آسمان کا چرچرانا تم نہیں سنتے ہو میں سنا کرتا ہوں فرشتوں کا بات کرنا تم نہیں سنتے ہو میں سنا کرتا ہوں ساتوں آسمان میں چار انگلی بھی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے اللہ کو سجدہ نہ کر رہے ہو تم لوگ نہیں دیکھتے ہو مگر یہ سارا منظر میں دیکھتا رہتا ہوں سرکار فرماتے ہیں قسم خدا کی جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم لوگ جان لیتے تو ہستے کم روتے ہیں زیادہ پال بچوں کو چھوڑ دیتے بیوی کو چھوڑ دیتے جنگل میں بھاگ جاتے خوب روتے گر گراتے اللہ سے فریاد کرتے اللہ سے آرزو کرتے اللہ سے تمنا کرتے یا اللہ کاش میں ایک پیر ہوتا ترخت ہوتا کہ مجھ کو کانٹ دیا جاتا کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ ادھر دیکھئے نبی نے کیا کہا ارزوڑ سے بولو نبی نے کیا کہا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے ان لوگوں سے پوچھئے وہ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے اس حدیث کو غلط ثابت کر دے پانچ لاکھ ہی نام کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ غلط ثابت کر سکے پیغمبر فرماتے ہیں بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے نہ تمہارا باپ دادا دیکھتا ہے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے نبی فرماتے ہیں کہ ساتھوں آسمان میں فرشتے سجدہ کر رہے ہیں تم نہیں دیکھتے ہو مگر میں دیکھتا ہوں نبی فرماتے ہیں فرشتے بات کرتے ہیں میں سب سنتا ہوں نبی فرماتے ہیں قسم خدا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو تو بال بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں بھاگ جاؤ گے بال بچوں کو چھوڑ کر دنیا کو چھوڑ کر کے جنگل میں چلے جاؤ گے اللہ سے رو رو کر کہو گے اللہ کاش میں ایک پیڑ ہوتا درخت ہوتا کہ مجھ کو کاٹ دیا جاتا جلا دیا جاتا اب آپ بتائیے نبی کی کیا شان ہے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ زور سے بولو اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو امت کا اسے بادشاہ بناتا ہے کیا بناتا ہے زور سے بولو امت کا بادشاہ اور جو بادشاہ ہوگا اس کو اپنے عوام کی خبر ہوگی جو بادشاہ ہوگا اس کو دیش کی خبر ہوگی ونہ دیش چن نہیں سکتا ارے زور سے بولو جو بادشاہ ہوگا وہ صاحب اختیار ہوگا اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو زور سے بولو ان کو اب ان کی امت کا بادشاہ بناتا ہے اور جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو دیش کی حالت معلوم ہوتی ہے وہ صاحب اختیار ہوتا ہے جو صاحب اختیار نہیں مانتا وہ گویا نبی کی نبوت کو نہیں مانتا جو نبی کے علم غیب کو نہیں مانتا گویا وہ نبی کی نبوت کو نہیں مانتا وہ پاگل ہے ان سے کہیے توبہ کرو توبہ جیسے دیش کو چلانے کے لیے بولو دیش کی حالت معلوم ہونا ضروری ہے ایسے ہی دین کو چلانے کے لیے دین والوں کی حالت کا معلوم ہونا ضروری ہے مصطفیٰ ادھر دیکھو انسان تو چھوڑو کیڑے مکوروں کو پہچانتے ہیں مصطفیٰ جانوروں کی زبان جانتے ہیں مصطفیٰ پہاروں سے گفتگو خڑباتے ہیں مصطفیٰ کنکر اور پتھر کو سنتے ہیں مصطفیٰ چوٹیوں کی زبان سمجھتے ہیں میرے نبی ستر ہزار صورتوں میں تمام مخلوقوں کے درمیان نظر آتے ہیں یہ اور بات ہے کہ بیمان اسے پہچانے یا نہ پہچانے ابو جہل قریب رہ کر نہ پہچان سکا اور بلال حبشید دور رہ کر مصطفیٰ کو پہچان لیے تو یہ تو اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے ابھی آپ نے کہے حدیثیں سنی زور سے بولو تین اب آگے چلیے جنتی کون جہنمی کون زور سے بولو اور حق پر کون اور بولو باطل کون حق پر کون باطل کون اور ان کی کیا پہچان بس یہی دو چار حدیثیں آپ کو سننی ہے پورا جلسہ آپ کا کامیاب ہو جائے گا بابو لوگ ادھر دیکھئے اجازت ہے تو میں سناؤں کوئی جائے گا نہیں چونکہ میرے بعد میان تشریف فرما ہے بہت سارے علماء تشریف فرما ہے حبیب اللہ صاحب ہیں ان کو بھی سننا ہے اجازت ہے تو آپ کا مولانا وہ حدیث آپ کو سنائے سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولیے سبحان اللہ آپ بھی ایسے ہاتھ مادے ہوئے ہیں بولیے کون نیتا جی ہے کا بولیے نیتا جی ہے اللہ تو نیتا جی کو ہاتھ کھول کر رکھنا ہے کیونکہ بولیے پبلک کو سپیچ دینا ہے سمجھانا ہے کہ مجھ کو اونٹ دو ایسے ہاتھ مادے رہیں گے تو ایک بھی اونٹ نہیں ملے گا اس لیے ہاتھ کھول کر رکھئے اجازت ہے جلی بولیے اجازت ہے بابو لوگ اگر اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو مشکان شریف غور سے بولو مشکان شریف جلد اول بابو الاتسام سفاہ نمبر تیس کی حدیث سنو ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تیلہ انہما قال قال رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم لے یعطیانا علی امتی کما آتا علی بني اسرائیل حضبا نال بالنال حتی ان کان منہم من آتا امہو علانیہ لکانا فی امتی من یسنو زالی وین بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبین من اللہ و تفترقو امتی علی السلاس و سبین من اللہ کلہم فی النار اللہ ملتن واحدہ قالو من ہی ایا رسول اللہ فقال ما انا علیہ و اصحابی زور سے بول تو سبحان اللہ اجازت ہے ناراض تو نہیں زور سے بولو ناراض تو نہیں زبان سوک رہی ہے وانا مولانا تین تین گھنٹہ بولتے زبان سوکتی نہیں ہے سوکتی کیوں ہوں جانتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل اسٹیج کی طرف کما ہوا ہے ہے نا ہاں ادھر سے میں بول لاؤں ادھر سے وہ بول لاؤں دونوں میں لڑائی چل رہی ہے ارے بولو کیا چل رہی ہے اور جب لڑائی چلے گی تو یا تو میری زمان خوشک ہوگی یا وہ چرچر آئے گا ارے بولو ایسا ہوتا ہے کی نہیں لیکن اب آپ کو کچھ نہیں کرنا جو چیز جیسے ہے ویسے رہنے دیجئے جب میں نے پہلے نہیں کہا ابھی بھی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے جو چیز جیسے ہیں ماشاءاللہ راکیش صاحب یہ ہیں مائک والے ان کا مائک تو دربھنگا نیپال پورے مذہب فربور ماشاءاللہ ہر جگہ جہاں جاتے ملقات ہوتی رہتی ہے تو بہت نامی گرامی آدمی ہے ایسا نہیں ہے ماشاءاللہ ادھر دیکھئے بابو لوگ عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں میری طلب دیکھئے میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے کلیجہ ہن جائے گا اجازت ہے بابو جلدی بھاگو میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے نبی نے ادھر دیکھئے یہ مشکاش شریف صفحہ نمبر تیس کی حدیث اور اس حدیث کو امام بخاری نے بھی بیان کیا اور تیرمیزی نے بھی بیان کیا چچا میاں جلدی بیٹھئے اس حدیث کا مطلب سنیے نبی نے ارشاد فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا میری امت پر وہ دور ضرور آئے گا وہ وقت ضرور آئے گا وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا زمانہ بنی اسرائیل پر آیا یہودوں نصارہ پر آیا جو جو کام یہودیوں نے کیا وہ وہ کام مسلمان جو حال ان کا تھا وہی حال مسلمانوں کا ہوگا جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ مسلمان اپنا لے گا اگر اس میں کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بد فیلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا کمینا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا جیسے یہودی لوگ قوم بنی اسرائیل آپس میں لڑکر بہتر فرقوں میں بڑھ گئے میری امت بھی آپس میں لڑکر تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی مگر کان کھول کر سلو بہتر جہنمی ہوں گے ایک جنتی ہوں گے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کان سافر کا ہے وہ کون لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں جو جنتی ہے تو نبی نے ارشاد فرمایا ماں انا علیہ وعہ صحابی او صحابہ سلو وہ فرقہ جنتی ہے کہ لاکھ آدھیاں چلے لاکھ توفان آئے لاکھ زمانہ رنگ بدلے لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر صحابی کے راستے پر قائم رہے گا کتنے لوگوں نے حدیث سلیہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو جلدی بیٹھئے جنب جلدی بیٹھئے تشریف رکھئے جلدی بیٹھئے بہت خاص بات ہے ادھر دیکھئے منٹو صاحب جیسی آباس تھی ویسی رکھ دیجئے اب کچھ مت کیجئے اجازت ہے جلدی بولی اجازت ہے میری طرف دیکھئے نبی نے کیا فرمایا جلدی بولو میری امت پر گو زمانہ ضرور آئے گا جیسا زمانہ زور سے بولو قوم بنی اسرائیل قوم بنی اسرائیل کون ہے جلدی بولو یہ یہود و نصارہ بولیے یہ یہودی یہ نصاری بولو یہ سب کیا ہیں جلدی بولو یہ سب قوم بنی اسرائیل ہی سے تعلق رکھتے ہیں نبی نے فرمایا کہ جو جو کام ان لوگوں نے کیا تھا وہ وہ کام مسلمان کرنا شروع کریں گے جو حال ان کا تھا وہی حال مسلمانوں کا ہو جائے گا ادھر دیکھئے نبی فرما دے کہ جیسے وہ بہتر فرقوں میں بٹ گئے مسلمان بھی آپس میں لڑ کر تہتر فرقوں میں بٹ جائیں گے مگر کان کھوڑ کر سن لو میری امت میں بہتر جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی صحابہ نے پوچھا جنتی کون تو نبی نے فرمایا حدیث کا مطلب یہی ہے مطلب چاہے کوئی مولوی آپ کو صحیح سمجھائے یا نہ سمجھائے آپ کا یہ مولوی سمجھا رہا ہے حدیث کا مطلب یہی ہے کہ لاکھ آدھیاں چلے لاکھ توفان آئے لاکھ زمانہ رنگ بدلے لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر صحابی کے راستے پر قائم رہے گا وہ جنتی ہے اور بہتر جہنمی کیوں ہوں گے کیونکہ ان کا تار یہودیوں سے جھڑا ہوگا ارے زور سے بولو وہ بہتر جہنمی اس لیے ہوں گے دار ہی تو رکھیں گے توپی تو پہنیں گے مسجد کے بڑے لمبے لمبے مینار بنائیں گے ایئر کنڈیشن مسجد بنائیں گے بڑے لام کاف شین چھاٹیں گے بڑے بکرات ہوں گے باتوں باتوں میں حدیث پریش کریں گے لیکن وہ سب پہ ایمان ہوں گے دیکھنے میں تو مسلمان مگر اندر سے یہودی کی اولاد ہوں گی ادھر دیکھ سب کا تار یہودیوں سے جھڑا ہوگا سب کا کنیکشن یہودیوں سے جھڑا ہوگا اور بھی سن لیجیے نبی نے نام نہیں لیا لیکن سب کچھ بتا دیا کیا کہا جنتی بول آج سب کہتا کہ میں حق پر ہوں ابے تو حق پر کیسے ہے نبی نے کیا کہا وہی پھر کا حق پر ہوگا کہ لاکھ ہاتھیاں چلے لاکھ توفان آئے لیکن وہ صحابہ کے راستے پر میرے راستے پر ہمیشہ قائم رہے گا اب بتاؤ تم تو بدلے ارے بولو تم تو بدلے گیرگٹ کی طرح رنگ بدلتے چلے گئے تمہارا باپ دادا پہلے سننی تھا تمہارا لکر دادا پہلے سننی تھا تمہارا چھر دادا پہلے سننی تھا تمہارے جتنے مفتی مولانا تھے سب سننی دو سو برس پہلے سب سننی تین سو برس پہلے سب سننی پاس سو برس پہلے سب سننی ہزار برس پہلے سب سننی آس سعودیہ میں ان وہابیوں کی حکومت سوا دو سو برس سے ہے ارے بولو کتنے برس سے ہے جلدی بول اس سعودیہ کے اندر وہابیوں کی حکومت کتنے سالوں سے ہے زور سے بول دو سو برس سے ہے لیکن سواد دو سو برس پہلے اسی سعودیہ میں میلاد ہوتی تھی اسی سعودیہ میں سلام پڑھا جاتا تھا اسی سعودیہ میں لوگ مزاروں پر حاضری دیتے تھے بزرگوں سے محبت کرتے تھے لیکن سواد دو سو برس سے عرب میں وہابیوں کی حکومت نے سنیوں کے سارے قانون کو توڑ کر رکھ دیا سنیوں کے سارے قانون کو چینج کر دیا کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھائیس ارے زور سے بولو کیا کوئی بات ہے لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے اپنا ایمان بچائیے اور بالکل عقیدہ درست رکھئے حضرات یاد رکھئے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے پیغمبر نے فرمایا میری امت میں تحتر فرقے ہوں گے ایک ہی فرقہ حق پر ہوگا باقی سب بولو بہتر فرقے جہنمی ہوں گے لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے سنی بن کر رہیے اور مسلکِ آلہ حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیے اور حق پر قائم رہیے اور ہمیشہ یاد رکھئے اپنے نبی سے سچی پکی محبت رکھئے یاد رکھئے مسجد کو بھی آباد رکھئے گھر کو بھی آباد رکھئے دل کو بھی آباد رکھئے مسجد آباد ہوتی ہے عبادت سے گھر آباد ہوتا ہے قرآن کی تلاوث ہے اور دل آباد رہتا ہے اللہ رسول کی محبت ہے اجازت دیجئے تو ایک اور شاندار حدیث سنا دوں یاد رکھئے میرے آقا حاضر و ناظر ہے کے نہیں چلیے کوئی بات نہیں ہے اگر حق بیانی اگر تکلیف دے ہے تو وہ آپ کا اپنا منشاہ ہے بہرحال آخری حدیث جو وعدہ کیا وہ تو سنا دوں ارے بولیو وعدہ تو بہت ہے لیکن آخری حدیث مولانا تحسین صاحب نے کہا دستار بندی بھی ہونی ہے ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے بہرحال مولانا تحسین صاحب بیٹھئے آپ نے پچھلے سال بھی مولانا کو دعوت دیا مولانا ربانی کسی کو گالی نہیں دے رہا گالی دیا ارے بولو گالی دیا کسی کو حدیث میں نے سنائی اب یقینی بات ہے جب حق بولیں گے تو بات تو صاف ہوگی اجازت ہے یاد رکھئے میرے نبی قبر میں زندہ ہیں موت آئی ادھر دیکھئے جو موت کا انکار کرے وہ کافر ہے کافر میرے نبی کو موت آئی لیکن ہماری موت میں اور نبی کی موت میں آسمان زمین کا فرق ہے ادھر دیکھئے ہم مرتے ہیں تو مٹی میں مل جاتے ہیں لیکن نبی کی موت صرف ایک آن کے لیے ہے کل و نفس انزائقت الموت پر ان کو عمل کرنا تھا تاکہ دنیا انہیں خدا نہ سمجھے کیونکہ جو خدا ہے وہ موت سے پاک ہے جو خدا ہے اس کی ذات قیوم ہے قیوم بولو اس کی ذات ہی ہے ہی بولو وہ موت سے پاک ہے لیکن جو نبی ہوں گے ان کو موت آنی ہے لیکن ہماری موت میں ان کی موت میں آسمان زمین کا فرق ہے ادھر دیکھئے پردہ کرنے کے بعد بھی وہ قبر میں زندہ ہے ہم غلاموں کو دیکھتے ہیں ہم غلاموں کی سنتے ہیں اجازت دیجئے تو آپ کا مولانا وہ حدیث سنا دے انہیں بولیے پانچ منٹ کے اندر تقریر ختم سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ما شاء اللہ غور سے سنو مشکان شریف جلد سانی باب الكرامات سفا نمبر پانس سو پیتالیس ان سید بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نحبال لما کانا ایام الحرہ لم یعظن فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلاسا ولم یقولم یبرہ سید بن مسیب وکانا لا یعرفو وقت الصلاة اللہ بہمہمت یسمہوہا من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے بول دو سبحان اللہ میں نے جو اب یہ حدیث سنائی اس کا مطلب سنئے حضرت سعید بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے کربلا کے بعد کس کے بعد جلدی بولی ہے کربلا کے بعد جب مکت المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی بھی حرمتی کی وہاں حملہ کیا تو مدینہ شریف پر وہ حملہ کیا ادھر دیکھئے اور مدینہ شریف کی وہ بھی حرمتی کی کہ عورتوں کے ساتھ بدسلو کی ہزاروں صحابہ کو بے دردی سے قتل کروایا مسجد نبی میں ادھر دیکھے گھوڑے بدھوائے گھوڑوں سے پاکھانا پیشاپ کروایا آزان بند رہی نماز بند رہی تین دن تک کوئی مسجد نبی میں نہیں گیا ادھر دیکھئے ہیں نہ تو نماز ہو سکی نہ آزان ہو سکی لیکن سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ تین دن تک میں اکیلے بھوک کے پیاسے مسجد کے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھا رہا لیکن نماز نہیں چھوڑی لیکن نماز کیسے پڑتا سورج کو دیکھ کر وقت کا اندازہ نہیں لگا پاتا نہ باہر نکل کر چاندو سورج کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگتا میں باہر تین دن تک نہیں نکل سکا کہ سورج دیکھ سکوں اور چاندو ستارے کو دیکھ کر وقت کا اندازہ کر لوں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تین دن تک نماز کس طرح پر ہی غور سے سنیے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تین دن تک اکیلے نماز ادا کیا کوئی نماز پڑھنے والا نہیں کوئی آزان دینے کوئی آزان دینے والا نہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تین دن تک اکیلے نماز اس طرح ادا کیا کہ جب جب نماز کا وقت ہوتا نبی کی قبر سے آزان کی آواز آتی وہ فرماتے کہ تین دن تک نبی کی قبر سے آزان کی آواز میں سنتا سنتا رہا اور نماز پڑھتا رہا حضرات میرے نبی کو موت ضرور آئی اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن ایک آن کے لیے موت آئی ایک لمحے کے لیے موت آئی لیکن میرے نبی قبر میں زندہ ہیں ادھر دیکھئے ہم غلاموں کو دیکھتے ہیں ہم غلاموں کے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق ادا فرمائے جہاں رہیے ایمان بچا کر رہیے آج تک ادھر دیکھئے بہرحال دستار بندی کا منظر ہے آپ کو دستار بندی دیکھنی ہے اور بچوں کے حق میں دعائیں کرنی ہے مدرسے کے حق میں دعائیں کرنی ہے وقت مختصر سا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قصدن صاحبن لفظن مانن کہیں سے بولنے میں زبان فزل گئی تو رب کریم میری غلطی کو معاف فرمائے حق بولنے کی سج بولنے کی توفیق رفیق ادا فرمائے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے خدا حافظ و السلام علا منتبل خدا مدرسے پھر ملاقات ہوگی